بھارت کا پاکستان کے اندر بیس افراد کو قتل کرنے کا اعتراف پاکستان کا دو ٹوک جواب بھارت کو مہم جوئی سے باز رہنے کا انتباہ وزیر دفاع بولے عامل کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائیں حساب برابر کریں گے کوئی ادھار نہیں رکھیں گے بھارتی وزیر دفاع راجنات سنگھ کا اشتہال انگیز بیان نہ قابل قبول قرار پاکستان نے مزید قتل کی تیاری کا دعویٰ اعتراف جرم قرار دے دیا عالمی برادری سے بھارت کے گھداؤنے اقنابات پر جواب طلب کرنے کا مطالبہ وزیر آزم شہباز شریف سعودی عرب روانہ عمری کی ادائیگی اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دیں گے سعودی ولی حید محمد بن سلمان سے ملاقات میں مختلف منصوبوں پر بات چیت ہوگی نیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز کا خفی اطلاع پر آپریشن آر دہشتگرد حلاق اسلحہ اور بارودی مواد برامن حلاق دہشتگرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں منوث تھے چینی باشندوں پر حملہ سیکیورٹی میں غفلت برتنے والوں کا تعین وزیر آزم کا علیہ وآلہ وسلم کے خلاف فوری انزباتی کاروائی کا حکم آر پیو ہزارہ ڈیویجن ڈی پیو لوور اور اپر کوستان کے خلاف کاروائی ہوگی ڈیریکٹر سیکیورٹی داسو ہائیڈو پاور پروجیکٹ اور کمانڈٹ سپیشل سیکیورٹی یونٹ کے خلاف بھی ایکشن ہوگا پارٹی کے اندر کچھ منافق اور آستین کے ساپ موجود ہیں اب تک خاموش ہو پھٹنے پر مجبور نہ کریں شہریار آفریدی پارٹی پر برس پڑے کہا پیراشوٹ قبول نہیں کارکنان کو اوپر لائیں پیٹ پل چھوڑے گھوپنے والوں کو پھر سے گلے لگانے نہیں دیں گے اور بیریسٹر گوھر شہریار آفریدی کے موقف کے ہاں بھی کہا خرم زیشاند کا نام ڈراب کرنا بانی کے فیصلے کی توہین ہے جسے جو بات کرنی ہے پارٹی پلیٹ فارم پر کریں پی ٹی آئی نے علی زفر کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر اور آن عباس بپی کو پارلیمانی لیڈر نامزد کر دیا